ناظرین اس وقت ایک بابا ادھر موجود ہے وہ سلپی بنا رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے گفتگو کر رہے کہ آپ سلپی بنا رہے کہ آپ محبت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے اسلام علیکم بابا بابا بارے سلپی بنا رہے ہیں ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا لیڈر یہ پڑتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے زوا کسی کے آگے نہیں جھکتا تو میں آج پوری عوام لاہور والی عوام کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پوری لاہور کی عوام کا لاہور کی عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں پوری لاہور کی عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں کال جو ان کا پلان تھا ان کے اندر جو منفقت تھی سپورٹ حکومت کے اندر عمرال خان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کوئی بھی یہ دکھ نہیں ہے جو کس لیے ہے کہ آج تک ایک بھگوڑا باہر بیٹھا ہے ٹھیک ہے عدالتیں بلاتی ہیں وہ آتا بھی نہیں ہے جو آج ایک کہہ رہا ہے کہ عمرال خان عدالتوں کا اترام نہیں کرتا عدالتوں میں نہیں جاتا میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ تم نے عدالتوں کے ساتھ کیا کیا ہے ظالموں تم نے چیف جیسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا کیا آج یہ عمرال خان کا کہتے ہیں میں تمہیں عمرال خان کی جتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا جتنی بھی جماعتیں ہیں میرا لیڈر ایک بات ہی کہتا تھا کہ یہ سب جو رکٹھے ہو جائیں گے بالکل لیڈر میرے نے جو کچھ کہا سچ کہا میرے لیڈر نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا اسی طرح ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے خود رساد رفیق مان رہا ہے اور مریم نواز کہتی ہے کہ ہماری حکومت نہیں ہے بے شرمو یہ تمہارے تمہارے باپ کی حکومت ہے شباہ شریف کی تیرا کیا لگتا ہے چاچا نہیں آئے تم کیا سمجھے ہو ظالموں ایک بہور بلو رانی میں بلو رانی سے پوچھنا چاہتا ہوں بلو رانی کال تم نے بلو رانی بلاولا بلو رانی بلاولا زرداری کا بیٹا زرداری تجھے شرم مانی چاہی دیئے کہ تمہارے بے نظیر کی انہوں نے ننگیا تصویریں کھیچی جہازوں سے نیچے پینکی آئے تم ان کے ساتھ ہو بلو رانی کال تم لانج مارچ نکالتے تھے مہنگائی مارچ مہنگائی مارچ آج کدھر مر گئے ہو ظالموں میرا لیڈر روس گیا تھا اپنی عوام کے مفاد کے لیے کہ میری عوام کا کچھ مفاد ہو میں آج ہی سپورٹ حکومت کو کہتا ہوں کہ تم عمرال خان کی جتی کے برابر بھی نہیں ہو دوسرا دوسرا یہ جو تمہارے متے ہیں نا ان پر عمرال خان کے سین کرا لیں تمہیں سیریاز پاکستانی اتنا پیسہ دیں گے تم کہیں سے کرزہ نہیں لوگے آج میں چیلنج کرتا ہوں ان تیرہ جماعتوں کو کہ آئے الیکشن کرائیں آئے نا الیکشن کرائیں تمہیں انڈے آج کل مانگئے ہیں تمہیں انڈے نہیں لگے گے تمہیں یہ ہم جتیاں ماریں گے جتیاں یہ جتی دیکھی ہے یہ جتی رانہ صلو اللہ میں تمہیں یہ جتیاں ماروں گا جتیاں تو کیا سمتہ ہے دعا شریف نے کتاب والا مچھو والا مچھو والا تو کیا سمجھائے تو کہتا ہے کہ میں عمرال خان کو مجھے گرفتار کرنے کا شوق ہے آئیں اگر غیلت ہے تو عمرال خان کو گرفتار کر کے دیکھیں میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں ایک ہی تمہیں بھاری ہوں دوسرا دوسرا بے شرموں بے شرموں تمہیں اگر شرم ہے یا ہے تو الیکشن کرا کے دکھاؤ تمہیں پتہ چال جائے گا تمہارے ساتھ عمام کرتی کیا ہے تم نے تو انتری زمنی الیکشن کرا ہے انتری زمنی الیکشن کرا ہے ان میں سے دو پی پی نے جیتے وہ بھی دھاندلی سے انتری الیکشن میرا لیڈر جیتا انتری الیکشن اور میں آج اعلانیا کہتا ہوں کہ میرا لیڈر نے کہا ہے کہ جیل جیل مارچ کر ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں ہمارا لیڈر جو حکم کرے گا میں حاضر ہیں بابا گرمی آ رہا ہے جیل میں آپ کیسے گزارہ کروگے گرمی ہوگا گرمی ہمارا لیڈر ہمارے لیے سب کل کر رہا ہے ہمارے لیے قربانیہ دے رہا ہے ہمارا لیڈر گولی جھل کے پاکستان میں میٹھا ہے ہمارا لیڈر گولی جھل کے پاکستان میں میٹھا ہے یہ ظالم وہ جہاں ایک بھاگوڑا باہر بیٹھا ہے نوازو کہتا ہے کہ میں دوائی لینے گیا میں بیمار ہوں میں چیف جیسٹس سے ہل جانا گزارش کرتا ہوں عدالتوں سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے خدا کے واسط سے ملک پہ رحم کریں اس بھاگوڑے کو بلائیں اور وہ وعدالتوں میں پیش کریں تمہیں اگر نو لیگ والو غیرت ہے تو نواز شریف کو بلائیں اور کہیں کہ عدالت میں پیش ہوں میرا لیڈر تو دو ہر جب تریخ ہوتی میرا لیڈر پیش ہوتا ہے کال پہ نو تریخ انہوں نے تریخ کو نکال دی ہے یہ پرچے کہ اور حجبیہ جی توشہ خانہ توشہ خانہ گھڑی گھڑی جب ان کی لکھ لے توشہ خانہ تو یہ کہتے ہیں جب آرد ملکہ ہی ساری بدنامی ہو دی ہے تو ہر یقی کیری غیرت تو ہر یقی کوئی غیرت ہے تو سب پہ شرم ہو چور ہو ناکو ہو مریم کا پاپا مریم گے مامو چور ہیں چور ہیں مریم کا پورا چبر چور ہیں اور دوسرا آج صدر مملکت نے کال اعلان کیا ہے الیکشن کا میں صدر مملکت کو سلام پیش کرتا اور ایک راند فضل عمان نے کہا ہے کہ صدر مملکت اعلان نہیں کر سکتا میں ڈیزل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈیزل تیرے باپ نے کہا تھا کہ ہم یہ پاکستان بنانے گناہ شریک نائے تھی دیں تم کہاں سے آگے ہو پاکستان کے مخلص دوسرا ہک سفدار ماشاءاللہ اس نے ایک بیان دیا ہے پہلا کیا بیان دیا ہے کہ نکاح کے بغیر ہم بستری کر سکتے ہو آج علماء کہاں مر گئے آئیں آج علماء علم پہ وطبہ لگائیں دوسرا یہ مافیا پیسے چور ان کو بیک مل جاتے ہیں جب ساد رضوی کو انہوں نے بیک دے دی تو کوئی وہ نام نہیں لے دیں گے ان کو کوئی ملک کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ملک کرزہ نہیں دیتا ہر ملک کہتا ہے کہ عمرال خان آئے ہم کرزہ دیں گے روس کہتا عمرال آئے ہم کرزہ دیں گے چین کہتا عمرال آئے ہم کرزہ دیں گے سعودی آرام آئے کہتا آئے ہم کرزہ دیں گے ترکی کہتا آئے 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 دوسری ایک بہت بڑی بات میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی فوبیا میں میرے میرے لیڈر نے ایک قانون پاس کرایا میرے پیارے معبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنے ہمارے پیارے معبوب آپ کے بھی معبوب ہیں سب کے معبوب ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے ہمارے بچے بھی حاضر ہیں جان بھی حاضر ہیں سب کچھ حاضر ہیں مال بھی حاضر ہیں کہ اگر یڑا بندہ گستاخ ہی کرے سی اوہ ملک صدا دے سی کسی علماء نے کہا کسی عالم نے کہا کسی پیر نے کہا کسی سیاسی نے کہا یہ امریکہ کے صدر کے پاس جاتے تو ان کے ہاتھ کمتے ان سے گلاس نہیں پکڑا جاتا میرا لیڈر گیا امریکہ کے صدر کے پاس ایسے ٹانک پہ ٹانک چڑھا کے بیٹھا وہ کہتا ہے یہ کیسا آدمی ہے مجھے جوتی دکھا رہا ہے میرا لیڈر کہتا ہے کہ ہمیں یہ جنگ نہیں چاہی یہ تمہارے آپ ہیں ہم اس میں استعمال نہیں ہوں گے ساڑھے سالہ دے میرے لیڈر دے ہوں دے کوئی دشکردی ہوئی کوئی گل ہوئی جب سے یہ ہے کتنے دھماکے ہوئیں کراچی ہوئے کراچی ہوئے پولیس حال پاس تھی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہر پاس ہوئیں جی ہر پاس دھماکے دھماکے ہوئیں یہ جو کچھ اہلا ان کے ملیا ملا ہے یہ مجھے پکا ہے کوئی پرواہ نہیں آج میں چیلنج کرتا ہوں دوسری بات کہ تمہارے دن گنے جا چکے تم آپ نے کیس ختم کرانے ہوئے تمہیں عوام سے کوئی پیار محبت نہیں جناب سے عوام مر جائے انہیں کوئی پروان انہوں نے اپنے کیس ختم کر سب جا رہے انشاءاللہ جائیں گے اور دوسری دوا میں لاہور کو پھر سلام پیش کرتا لہور کو آپ نے بڑے سلام پیش کیا لیکن بابا مجھے بات بتا دے آپ کا عمر کیا موبیل مجھے دے آپ کا سال عمر اس بابا کا بابا ماشاءاللہ اب سلپی بنا رہا تھا ہم بے آپ ساتھ سلپی بنا گا آپ کامرا کدھر ہے ہم بے آپ ساتھ سلپی بنا ہے ناظرین یہ بابا نے جو گفتگو کیا بزرگ بند ہے اور غریب مسکن بند ہے ساتھ کیا اور آج کل تو الحمدلللہ ہر جگہ ہر گو میں ہر ملے میں سکول بنا ہے لیکن بابا نے جو بات کیا حقیقت ہے کمنٹ سیشن میں ضرور کمنٹ کرے بابا کا ساتھ سلپی بھی بنائے گا بابا آپ کو اللہ و تعالی زندگی نصیب کرے پاکستان عمرال خان عمرال خان بی زندگی